نبی سے محبت ہے تو پھر دلیل لے کے آؤ آج رسول کا دین مشکل میں ہے حضور کے دین کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آقامات فرمائے ہمیں ان آقامات کے خلاف اکسایا جاتا ہے جس سودی نظام سے ہمیں آقا نے منع کیا ہمیں اس سودی نظام میں جکڑ دیا گیا ہے جس نظام کے احیاء کے لیے جس نظام کے نفاظ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے ہمارے نبی کو ان کے وطن سے ان کی بستی سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہمارے نبی کو تلوار لگی تیر لگے خود آپ کے سر میں لگی آپ کے دانت ٹوٹے آپ کے جسم اتھر سے خون بہا آج وہ دین اس حالت میں ہے آج اس دین کو اتنی مشکلات پہ دوچار کر دیا گیا ہے کیا اگر ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے یہ اس کا تقاضی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے حضور کے دین کے نفاظ کے لیے حضور کے دین کی سر بلندی کے لیے باطل کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں کیا یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آیت نہیں ہوتی حضور سے محبت کے بدلے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں میرے بھائیو اور بزرگو آج اگر ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا آج اگر ہم نے اللہ سے رخ موڑ لیا اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میرا دن ہوگا میرے پاس جب آوگے میں بھی تم سے رخ موڑ لیں گا آج تم نے مجھے بھلا دیا اس دن میں بھی مو پھیر کے بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا میں نے تمہیں بھلا دیا موسیقی